اسلام علیکم ویلکم دو میرے یوٹیوب چینل میرا نام عدیل ہے دوستو اس ویڈیو میں ہمیں انفنکس نوٹ ایلیون کی انبوکسنگ کرنے والے ہیں اب یہ انفنکس ایک بہت زیادہ زبردست سمارٹ فون ہو جکا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ تھرٹی تاؤزنڈ کے اندر واحد سمارٹ فون ہے جو کہ ایمولیڈ ڈسپلے لے کے آتا ہے اور ایمولیڈ ڈسپلے کے ساتھ اچھے کیمراز بھی لے کے آتا ہے کیونکہ انفنکس نے یہاں پہ سیمسنگ کا ایک بیک پہ پچاس میگا پکسل کا سنسر یوز کی ہے یہ سیمسنگ جی این بین سنسر اور یہاں پہ جو یہ تھرٹی تری ڈال دیا ہے اور سوفٹ ویئر بھی کافی امپروف کے تو اوبرال امپروف کی ہیں چیزیں باقی ہم اس کو کمپلیٹ ٹیسٹ کریں گے اس ویڈیو میں صرف ایک انبوکسنگ والی والی اور فرسٹ امپریشن اور کہہ سکتے ہیں کہ میرے اوپینینز ہونے والے ہیں تو زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے سیدھا میں آپ کو لے چلتا ہوں انبوکسنگ کی طرف تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز کہ انفنکس نوٹ الیون کا یہاں پہ ہمارے پاس بوکس موجود ہے کچھ اس ط چیز بہت مینشن کی گئی بڑی کر کے وہ ہے ایمولیٹ چیز ہیں یہ سکس پنٹ سیون انچیز کی یہاں پہ ایمولیٹ ڈسپلے اور لکھا ہوا ہے وائی 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 ایمولیٹ ڈسپلے یہ وائی وائی ایمولیٹ ڈسپلے نارمنللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ڈسپلے کی یعنی ایک نارمل ڈسپلے ہے ایمولیڈ ڈسپلے ہے اور یہاں پہ بہت بڑے سائز کی ڈسپلے ہے تو وہ ڈسپلے جو ہے اس مارٹ فون کا ایک ہائیلائٹڈ فیچر ہوگی اور اس کے علاوہ یہ جو سمارٹ فون ہے چار جبی پلس ایک سوٹ آئیس جبی سٹورج میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو باقی چیزیں اس کی میں آپ کو بیک پہ جو لکھی ہوئی ہیں وہ بھی بتاتا ہوں پہلے اس کا ریپر ریموف کر لیتے ہیں تب ہی جو ہے وہ ساری چیزیں ہمیں کلیر نظر آئیں گی تو یہاں پہ ہم نے گائز ریپر ریموف کر لیا ہے اور بیک سائٹ پہ یہاں پہ جو ہے وہ کافی چیزیں ہائیلائٹ کی گئی ہیں بٹ یہ کچھ ایسے کلر میں کی گئی ہیں جو کہ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آرہا اور کیمرہ میں کیا مجھے خود بھی دیکھتے ہوئے نظر نہیں آرہا تو باقی یہ میں خود آپ کو بتا دوں گا یہ جو چیزیں یہاں پہ مینجن کی گئی ہیں کچھ جس طرح ہے بوکس بوکس کو اپن کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس گرین کلر میں ہے یہ سمارٹ فون مارکٹ سے یہ مجھے 29000 روپے میں دیکھنے کو ملا ہے یہ سمارٹ فون جیاں آپ بھی اسے جو ہے وہ 29000 میں بائے کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو نومبر کے منت میں بائے کرتے ہیں اور اگر دسمبر میں بائے کریں گے یہ تو تو آپ کو یہ تھوڑا مہنگا ملے گا تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈیوائس موجود ہے بوکس میں اور اس پر مجھے لگ رہا ہے کہ انفنکس نے جو پیکنگ ہے وہ پہلے سے تھوڑی بہتر کی ہے تو یہ ڈیوائس ہے بڑی لائٹ ویٹ سی لگ رہی ہے اس کو پہلے سائٹ پہ رکھتے ہیں اور اس کے بوکس میں دیکھ لیتے ہیں کیا کیا چیزیں دیں ہیں ہمیں انفنکس نے اور باقی جو ہے وہ ڈیوائس کو بعد میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز ایک ہمیں کور دیکھنے کو مل جاتا ہے بیک کور اور مزید کی چیز میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز یہاں پہ بہت اچھی کرتی ہے انفنکس نے کی جو بیک کور ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ جو ہے یہ بلیک کلر میں کور ہے یہ بلیک کلر میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ چیزیں میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں یہاں پہ کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر کچھ اس طرح لکھا بھی گیا ہے بہت پیارا کور ہے بہت زیادہ زبردہ سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دیکھا ہوں تو یہاں پہ ایک کور بہت اچھا دیا گیا ہے اور سب سے مزید کی بات ہے کہ بہت لائٹ ویٹ اور بلیک کلر میں ہے جو پہلے ہمیں سلیکون کورز دیکھنے کو مل جاتے تھے ان کا ایشو یہ تھا کہ وہ ایک منت بعد زیادہ پندرہ دن بعد جو خراب ہو جاتے تھے بالکل ییلو ہو جاتے تھے نا اگر آپ نے پہلے وہ سلیکون کورز کی تو وہ خراب ہو جاتے تھے جو بھی کمپنی ہمیں پروائیڈ کر رہی ہوتی تھی سو انفینکس نے یہ ایک اچھی چیز کیا یہاں پہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں جو ہے یہ کارڈ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ ایکس کلپ کولڈ کوئن بینک یہ اس کا کوئی کارڈ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ انفینکس کے ایکس کلپ ہے تو یہ اس کا کارڈ ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ہمیں جو یہ ورانٹی کارڈ دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاکومنٹس ہیں اور باقی یہاں پہ یہ کچھ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں یہ نہ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتا ہوں تو ان کو سائٹ پہ ہم رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں چارجر کو یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک چارجر ہمیں یہاں پہ دیا گیا ہے تو یہاں پہ آپ گئیز دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک تھرٹی تھری وارڈ کا فاس چارجر ہے تو یہ اچھی چیز ہے کہ بوکس میں ہمیں تھرٹی تھری وارڈ کا فاس چارجر دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ انفنکس نے ایک تھرٹی تھری وارڈ کا میں فاس چارجر پروائیڈ کیا ہے تو انفنکس کی یہ چیز یہاں پہ اچھی ہو گئی اور ساتھ میں ہمیں جو ہے وہ ایک ٹیپ سی کیبل دیکھنے کو مل جاتی ہے جو اندر سے جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ اس طرح دیکھنے کو مل جاتی ہے اندر سے یعنی کہ یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اورنج کلر دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ فاسٹر جنگ کی علامت ہوتی ہے اور پہلے اس طرح جو ہے اکثر شاومی کی ہوا کرتی تھی کیبل اور باقی یہاں پہ ہمیں جو ہے ایک سم انجیکٹر ٹول دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ کچھ اس طرح چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں بوکس میں تو بوکس میں اور زیادہ کچھ نہیں ہے بس یہی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی تھی کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا دی اب یہاں پہ گائز ہم ڈیوائز کو دیکھ لیتے ہیں اور سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ چیزیں ہائیلائٹ کی گئی ہیں ہیلیو جی ایٹی ایٹ کا چپ سیٹ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ساتھ میں میں تھرٹی تری ورڈ کی فاس راجنگ دیزائن بنایا ہے اس بار انفینکس نے اور کافی امپروو کر رہے ہیں سوفٹ ویئر وائز بھی اور ڈیزائن وائز بھی انفینکس تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کچھ ڈیزائن آپ کو دکھا دوں اگر یہاں پہ آپ گائز بیک پہ دیکھیں کیمرا بم پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچاس میگا پکسل یہاں پہ ہم مینشن کیا گیا ہے اور یہ جو ہے یہ سیمزنگ سینسر ہے سیمسنگ جین ون ریڈمی کے ٹین میں بھی یوز کیا گیا تھا بہت اچھا سینسر ساتھ میں دو دو میگا پکسل کے مارکرو ڈیپس لینز بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور فرنٹ سائٹ سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کو ٹرن آن کر لیتے ہیں ہم تو یہاں پہ آپ گائز دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈیوائس کو سیٹ اپ کر لیا ہے سب سے پہلی چیز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی سوفٹ ویئر کو یہ اب ہمیں یہاں پہ جو xos 10.0 دیکھنے کو مل جاتا ہے بلکل لیٹیسٹ یہاں پہ جو ہے وہ سوفٹ ویئر یوز کیا گیا تو یہ بہت زیادہ اچھی چیز ہے کہ مجھے یہاں پہ اس کے لئے انڈرویڈ 11 پہ یہ بیس ٹیس میں انڈرویڈ 12 کی اپ ڈیٹ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو اوورال اس طرح یہ کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں یہ سمارٹ فون اب باقی میں اگر اس کی بات کروں تو یہاں پہ ہلیو جی ایٹی ایٹ کے چپ سٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں بہترین ہے نارمل گیمنگ بھی کر سکتے ہیں بہت ایوی کی مہنگ کے لیے نہیں ہے اور یہ جو کیمرہ پچاس میگا پکسلز کا یوز کیا گیا ہے اس کا جو ایفرچر ہے وہ 1.6 کے لائٹ میں بہت زبردست ہونے والے اس کا کمپلیٹ کیمرہ ٹیسٹ کریں گے اس کی لئے چینل کو سبسکرائب کر کے ریک لیں بہت زبردست کیمرہ ٹیسٹ ہونے والا ہے اور فرنٹ جی بھی سٹوریج میں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو سب سے پہلی جو اگر بات کریں ہینڈ فیل کی جار بہت زیادہ پریمیم فیل ہوتا ہے کیونکہ اس کا وزن بہت کم ہے بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے مجھے لگی نہیں رہا کہ اس میں پانچ آزار ایمیج کی بینٹ ریوز کی گئی ہے تو اوورال یہ چیز اس کی بیسٹ ہے اور باقی جو ہے اس کی سپیشلی اب دیکھیں سوفٹ ویئر کی لک چیک کریں اب یہ فیلی نہیں ہوتا کہ انفینکس کا فون ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف لوگ کو چینج کیے گئے انفینکس نے نئے فیچرز بھی ڈالے ہیں جی ہمیں پہلے بھی ان کی کچھ فون دیکھ چکا ہوں جن میں انہوں نے نئے فیچرز ڈالے ہیں اور ان کا سوفٹ ویئر بہت امپروو ہو گئے نئے فیچرز نئی لوگ آ چکے بس اپٹیمائزیشن ہے وہ ہم چک کریں گے کچھ ہیوی سوفٹ ویئر رن کر کے گیمنگ کر کے باقی جو اپٹیمائزیشن کی علاوہ چیزیں ہیں اس میں سوفٹ ویئر ان کا بلکل امپروو ہو چکا ہے تو اپٹیمائزیشن بھی چیک کر لیں گے اس کے لیے بھی چینل کو سبسکرائب کر رکھیں بہت بہت چیزیں آنے والی ہیں اس ڈیوائس کے ریلیٹڈ نا اس ڈیوائس کو کمپلیٹلی ٹیسٹ کریں گے بائے کرنا چاہتے ہیں تو دو تین دن روک جائیں ویڈیوز اس کی دیکھ لیں میرے چینل پہ تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بائے کرنے کی قابل ہے یا نہیں کیونکہ اس کا کیمرہ اس کی سب چیزیں ہم ٹیسٹ کرنے والی ہیں اس کی ڈسپلے پہ ایک علیدہ سے ویڈیو لے آؤں گا تو اوورال یہ سمارٹ فون آپ کو دیکھنے کو یہاں پہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ گئیز یہاں پہ اس کی کیمرہ آپ اپ اپن کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ کیسی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور تھوڑی سی جو ہے وہ پکچرز بھی لے لیتے ہیں یہاں پہ ایک پکچر بھی لے لیتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کی میں پکچر کی بات کروں کہ کیسے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو فیلحال ٹھیک دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ یہاں پہ اتنی زیادہ لائٹنگ نہیں ہے اور پکچر کافی ٹھیک نکل گیا یہ باقی اس کے کمپلیٹ ٹیسٹ کریں گے اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے وہ امیجز نکل کے آ جاتی ہیں تو اوورال یہاں پہ فیچرز بھی کافی زیادہ دیئے گئے ہیں اس کے اوپر سوپر نائٹ موڈ بھی دیا گیا تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ چیک کریں گے اور یہ ہمیں ڈیوائس کچھ اس طرح دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہ تھی ویڈیو اگر ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کرلیں چینل کو سبسکرائب کرلیں اللہ حافظ